جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے اس کی اببہ جی پر واجب نہیں اگر اببہ جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو اببہ جی پر قربانی واجب ہوگی ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ تین قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں تین حصے ڈالیں اب آپ دو والدین کی ہو گئی ایک آپ کی اپنی ہو گئی لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ دین میں واجب ہے جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے تو چھے حصے ہو گئے اب ساتھوں حصہ ملنی رات ہے ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کے چودری صاحب حصہ ڈال لیں ایک حصہ کم ہے چودری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی چار بکرے لیے ہوئے ہیں تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا تکے ہی بنا لیں گے بڑا گوشت بھی دس کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے چلو رکھ لو حصہ اب چھے بندوں کی نیت قربانی کی ساتھویں کی گوشت کی اس کی نیت قربانی کی پچھلے چھے کی بھی قربانی نہیں ہوگی وہ بھی گئے کام سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مقصود وقت میں مقصود جائے